بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں میں عاجزی سے سبھوں سے کلام کرتا ہوں میں دینی احمد مختار کا ہوں شہدائی میں عدب سے نظریں جھکا کر سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل کمزور اور دھیرے سے آپ حضرات نے سلام کا جواب دیا اگر آپ تک میری آواز پہنچی ہو تو تھوڑے بیداری اور زندہ دلی کے ساتھ آپ سلام کا جواب دے تاکہ محسوس ہو یہ اشاق رسول کا مجمع ہے یہاں بیٹھے ہوئے یہ اشاق رسول ہیں آقا علیہ السلام کے سچے عاشق اور دیبانے ہیں آئیے نبی کی سنتوں کو عام کرتا ہوں ادائے سنت خیر الانام کرتا ہوں میں دوبارہ آپ سب کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ماشاءاللہ بس اسی بیداری کے ساتھ آپ حضرات تشیف رکھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آج کا یعظی مشتان پرگرام کامیاب ہوگا تاریخ ساز ہوگا اور جب آپ حضرات یہاں سے واپس اپنے گھروں کو لوٹنگ دیں تو انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر آپ کی امطلاب اور اپنی زندگی کے اندر آپ تبدیلی پائیں گے آپ کے زندگی کے اندر بہار آئے گا آپ کے ایمان کے اندر مضبوطی آئے گے آپ کا ایمان مضبوط و مستحکم ہوگا حضرات اگرامی بازادتا قرآن کریم کی تلاوت بازعادت سے آج کی سزیم الشان پر اگرام کا آغاز ہو چکا ہے قاری معامل الرشید صاحب تلاوت فرما رہے تھے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا مجھے یاد آ رہا تھا پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا گر پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا گر پڑا تحت السرہ میں آفلا شیطان کا وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں تلاوت ہی میں قرآن کے لاکھوں عجر کھاتے ہیں اور علمائی کرام کے جب میں غفیر اسٹیج پر ہے دعائی چاہتا ہوں مجھے یاد آتا ہے شایر کہتا ہے ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ پتلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ پتلا جائے گا زمانہ ناج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شب سورج جگمگائے گا مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا حضراتِ قرآن میں قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سے آج کے سازم الشان مبارک بابرکت پروگرام کا بازار کا آغاز ہو چکا اور آج کے سازم الشان پروگرام کی کامیابی کی زمانہ مل چکی یقیناً میرے دوستو قرآن کریم اللہ رب العزب کی جانب سے عطا کردہ وحسین تحفہ ہے وَحَمْ وَقَدَّسِ پاکِسَا وَعَظِيمُ الشَّانِ کتاب ہے جس کا پرنا عبادت ہے سننا عبادت ہے قرآن اللہ کی وعظِيمُ الشَّانِ کتاب ہے جس کے ہر ایک حرف کے بدلے میں پرنے اور سننے والے کے نام آمان میں دس دس میکیوں کا اضافہ ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین تمام ایمان والوں کے سینے میں قرآن کی عظمت محبت علفت پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ اور مزید کرنے کی توفت حطا فرمائے آپ حضرت بولی آمین آئیے تلاوتِ کلام اللہ کی بعد ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محول میں چلتے ہیں آپ حضرت ناتِ نبی سننا چاہتے ہیں ایک بار نبی کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ اور تھوڑا بیداری کا ثبوت دیجئے اللہ حکر چہتے کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حمدِ باریِ تعالیٰ کے چند اشار حسولِ برکر کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں علماء کرام اساتِ ذاکرام اسٹیج پر تشریف لگتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے تمام اساتِ ذاکرام کی دعائیں مجھے ناچیز کو ملے گی سچار اچھا لگے آپ حضرت کو پسند آئے تو سبحان اللہ کے صداوں کو بلند کریں گے اس سے آپ کے نام آمان ملنے کیوں کا اضافہ ہوگا ایک بار ایڈوانز میں آپ حضرت سبحان اللہ بول کی بتائیے تو سبحان اللہ آئیے شیر سبحان کیجئے شاعر کہتا ہے تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے وہ ایک پل میں ہی بگڑی سنبھال سکتا ہے وہ ایک پل میں ہی بگڑی سنبھال سکتا ہے نہیں ہے کوئی ٹھکانہ اس کی نوازش کا نہیں ہے کوئی ٹھکانہ اس کی نوازش کا وہ آدھی رات کو سورج نکال سکتا ہے میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہیں میرے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے وہ جس نے آنکھیں پتا کی ہے دیکھنے کے واسطے اسی کو چھوڑ کر سب کچھ دکھائی دیتا ہے اور حضرت آبزار کی توجہ سمندر میں ملا دیتا ہے اس آت بخش دیتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے اس آت بخش دیتا ہے و ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے و کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور ابابیلوں کو و کعبے کے حفاظت بخش دیتا ہے ابابیلوں کو و کعبے کے حفاظت بخش دیتا ہے آپ حضرات بیداری کا ثموت پیش کیجئے لہ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں بس بیداری اور زندہ دلی کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں جو بات اچھار فچا لگے سبحان اللہ کے صداوں کو بلند کریں آئیے بہت تیزے کے ساتھ مصافتیں کرتے ہیں ناتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں چلتے ہیں اور اس تیار کا رفت کرتے ہیں جہاں پر گمبد خزرا ہے روزہ یا دھر ہے جالے مبارک ہے تربار رسالت سے نسبت رکھنے والے ممبروں میں خراب ہیں ریاض الجنہ ہے جو عاشقوں کا مرکز عقیدت ہے جہاں کا ذرہ ذرہ خوش قسمت خطرہ خطرہ عظیم المرتبت ہے جس تربار کے چڑندوں پرنگ بھی قابل عزت ہے جہاں کی نورانی فضا صد رش کے جنت ہے جس تربار کے بارے میں جنید بغدادی با یزید مستامی جیسے مقرب بندہ خدا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اے خاک مدینہ تو ہی بتا اے خاک مدینہ تو ہی بتا رکھوں گا بھلا میں کیسے خدم تو خاک درے سرکار کی ہے آنکھوں میں لگائی جاتی ہے تو خاک درے سرکار کی ہے آنکھوں میں لگائی جاتی ہے حضرت قاری مرمول رشید صاحب اسٹیج پر تشیر پر رکھتے ہیں اور حضرت مفتی نظر الاسلام صاحب بڑے بھائی شائر الاسلام دانش کمان صاحب اور آج کے سازیم الشان پر و کرام کے روح رواب صدر باوقار حضرت تشیر پر رکھتے ہیں میں حضرت کے دعائیں چاہتا ہوں شیر سمعات کیجئے گا چھار سچا لگے تو تھوڑا بے دائی کا ثبوت دیجئے یہ دیجئے اکبال لہک کے چاہ کے سبحان اللہ شائر کہتا ہے نبی کا سایہ نحمد یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے نبی کا سایہ رحمد یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے غلاموں کے لئے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے حضراتِ گرامی بہت قیمتی پیغام دے کر ہمارے درمیان سے حضرتِ اقدس حضرت مفتی نظر الرحمن صاحب القاسمی دامت برکات منعالیہ رخصت ہوئے جتنی باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق اتا فرمائے قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب العالمین ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے بولی آمین آئیے اک شیر پر کر آج کے سزیم و شان پروگرام کے روح روان صدرِ باوقار تک پہنچنے کے جسارت کر رہا ہوں شاعر کہتا ہے مسلمہ تو اگر مستے مائے ایسار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابدار ہو جائے تو اپنے آپ کو ڈھال لے اگر سنت کے ساچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے تو اپنے آپ کو ڈھال لے اگر سنت کے ساچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے شائر کہتا ہے میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں آپ حضرات بولیے سبحان اللہ اپنی ضرورت سے فارض ہو کر جتنا جلدی ہو سا کہ آپ حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ شائر اسلام مددہ رسول قاری وسیم اختر جمالی صاحب کو جب آپ حضرات سماعت کریں گے تو بہت دنوں تک گنگناتے رہیں گے مجھے یاد آتا ہے شائر کہتا ہے گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے جناتے پاک سنتا ہے وگانا بھول جاتا ہے یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے بہت خوبصورت آپ کے سماعت ہے اللہ رب العزت آپ حضرات کو سماعت سلامت رکھے میں یہ پیش کر رہا تھا شائر کہتا ہے میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بھائیں میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بھائیں پرکتیں رہتی ہے مہمان کے دائیں بھائیں جتنے بھی نات کے شورا ہیں دانش بھائی قاری وسیم اختر جمالی صاحب جتنے بھی نات کے شورا ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بھائیں جتنے بھی نات کے شورا ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بھائیں بہت بہت شکریہ احمد صلی اللہ علیہ وسیم اختر جمالی صاحب دوستو ابھی آپ کے سامنے میں یہ دولہ یہ دانش بھائی صاحب کی طرف سے تھا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں یہ مہمان رسول یہ چندنٹ کے پھول جن کے سر کے اوپر ابھی دستار باندھا گیا ہے قرآن کریم کو اپنی سینے کے اندر محفوظ کیا ایک شیر پرنا چاہتا ہوں دانش بھائی اور مولانا مامن الرشید صاحب اور حضرت مفتی صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں شایر کہتا ہے آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہے آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہے فیض ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہے ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہے ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہیں اور آج مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا ادھا قرار دیا جاتا ہے میں ان ظالموں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور انہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کیا ہے شایر کہتا ہے یہاں امرت نکلتا ہے کبھی بھی زن نہیں نکلا خدا کا شکر ہے رسوائی کا پرچم نہیں نکلا یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئی ناکام مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا